جادو عام طرح پر کیوں کروایا جاتا ہے؟ مثل کسی عورت کے یا مرد کے یا کسی بھی شخص کے پھر سہر تخیل جو وہم ڈال دیا جاتا ہے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوا ہاتھ دھوئے ہی چلے جاتے ہیں دھوئے ہی چلے جاتے ہیں ان کو لگتا ہی نہیں کہ بھی وہ پاک ہوئے ہیں وہ وضوئی کرے چلے جاتے ہیں نہاتے ہیں تو گنڈوں نہاتے رہتے ہیں واشروم سے نہیں باہر نکلتے تو واشروم جو ہے یہ ٹائلٹ جو انتہائی گندی جگہ ہے اس میں انسان کو بس ضرورت کا ہی ٹائم لگانا چاہیے اور فوراں باہر آنا چاہیے عموماً شیعاتین ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ وہاں سے بچنا چاہیے گندی جگہوں سے جسمانی گندگی سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ شیعاتین کو گندگی پسند ہے تو وہ پھر عموماً ایک وہم سا انسان کو ہو جاتا ہے انسان شکی ہو جاتا ہے ہر ایک بھی شک ہر ایک کے اندر سے فالٹ ڈھونڈنا پھر سہر جنون ہوتا ہے انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے دماغ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے کوئی اکل کی بات نہیں کرتا ہے انسان اسی طرح سہر خمول سستی میں مبتلا کرنے والا ہر وقت ایک لتھار جی کاہلی نماز کو دل نہیں کرتا قرآن پڑھنا ایک مسئیبت لگتا ہے اور کوئی بھی نیکی کا کام بہت ہی مشکل بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے تو لفظ نہیں مو سے نکلتا پڑھائی نہیں جاتا کیا کریں ابھی کہا ہے نا ان کو بھئی اگر ایسی کیفیت ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ کہتے ہیں کیا کریں مو سے نہیں نکلتا دل ہی نہیں چاہتا پھر سہر حواتف چیخ و پکار میں مبتلا کرنے والا جس پہ وہ ہوتا ہے وہ چیختا ہے چلاتا ہے چھوٹ چھوٹی بات پہ حد سے زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے توڑ پھوڑ اور ایک مجنون کسی کیفیت ہو جاتی بعض وقت سہر امراض جیسے مرگی کی کیفیت یا مختلف اور بیماریاں کی شکل میں پھر سہر استحاذہ استحاذہ کی بیماری جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ تو شیطان کی ایک ٹھوکہ ہے تاکہ انسان کبھی یہ سوچے وہ پاک ہی نہیں تو میری کیا نماز نماز میں خوشو خضو ہی نہیں تو نماز میں خوشو خضو تو انسان کی کامیابی کی علامت ہے اور اگر اس میں خلل آتا ہے تو یہ شیطان کا بار ہوتا ہے تو دشمنی یا حسد ہوتا ہے بعض وقت کہ کسی کے ساتھ بنتی نہیں اور بعض وقت رشتوں میں خلل ڈالنے کے لئے اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی اثرات انسان پر ہوتے ہیں تو اس کی جو ایک نارمل عادت ہوتی بہت ہمبل ہے باق لاک ہے محبت کرنے والا ہے مثل شوہر ہے یا باپ ہے تو وہ اُلٹی اُلٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے بچوں پر غصہ کرنے لگتا ہے ایریٹیٹیڈ چٹ چڑھا پان اور عبادات سے دلچسپی نہیں بعض وقت جسم کے کسی خاص حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے بلا وجہ سارے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں میڈیکل کوئی ریزن نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آتی بعض وقت ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں اور انسان کو ایسی بھیانک چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ سو نہیں پاتا بعض وقت خون کی چھینٹیں نظر آتے ہیں کبھی تیہ شدہ کپڑوں کو کٹا جاتا ہے اس میں کٹ کے نشان ہوتے ہیں جیسے مثلا کمیز تیہ کر کے رکھی تو جو ہارٹ کی جگہ ہے اس کی اوپر جیسے کسی نے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے چوری مار کے یا کوئی کینچی کی نوک مار کے اس جگہ کو کٹا ہے بعض وقت خامد یا بی بی ایک دوسرے کو بہت بدنما نظر آتے ہیں یعنی کہ نفرت آتی ان کی شکل اچھی نہیں لگتی حالانکہ وہی شخص دوسروں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے مگر بی بی یا شوہر کو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کو بالکل ان کا دل اٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ جو ان کا جسمانی تعلق ہوتا ہے اس میں سخت مشکل پیش آتی بعض وقت اولاد کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے بعض وقت جسمانی تعلق کی بندش کے لیے تو یہ ساری چیزیں علامات ہوتی ہیں جو نظر آنے لگتی ہیں لیکن بعض وقت بیماریاں بھی ہوتی ہیں ایسے اثرات نہیں بھی ہو سکتے لیکن اگر پہلے انسان نارمل ہو اور یک یک یہ تبدیلیاں آ جائیں تو پھر انسان ایسی چیزوں کا علاج کرے لیکن اگر ایک شخص شروع سے بچپن سے بد مزاج ہے بد اخلاق ہے اکڑ ہے اس کے مزاج کا حصہ ہے لیکن ایک شخص عادتا نہیں مزاج میں نہیں اچانک ہی کچھ ہو گیا اس کو نظریں پھیر لی اس نے اور وہ کچھ سے کچھ ہو گئی اس کی آتے ہیں تو پھر الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو بعض اوقات بچوں کے اندر تنہائی کی عادت ہو جاتی ہے نہ ماں باپ سے ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں گم سم نہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں نہ باہر جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھائی لکھائی بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو انسان کو کسی اور کے پاس جانی کی ضرورت نہیں دوا کرے علاج کرے حدیث میں آتا ہے نا لِكُلِّ دَائِمْ دَوَاء ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ بالکل سچی بات ہے جب کسی مریض کو صحیح دوا پہنچتی ہے تو وہ بے اذن اللہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کب تک کس نے بیمار رہنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو آپ دیکھیں کئی سال تک وہ بیمار رہے تو ٹھیک ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں ملیں تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا حکم ہوگا تو ایک کن کہنے کی دیر ہے انسان شفایہ اب ہو جائے گا اور دوائیں بھی اثر کریں گی